دوستو الٹے پاؤں چڑیلوں کے ہوتے ہیں یہ تو بہت سنا تھا لیکن یہ والی ہیوی بائک تو چڑیلوں سے بھی کہیں زیادہ عجیب و غریب نکلی آج شام کو موسم بھی بڑے کمال کا بنا ہوا تھا نیلا نیلا آسمان نظر آ رہا تھا اور میرا چھوٹا بھائی بھی سبز منڈی سے کچھ میٹھے یعنی مالڈے لے کے آیا ہوا تھا میں نے ان مالڈوں کے ساتھ پہلے جوکروں والا ایفیکٹ مانے کی کوشش کی لیکن مجھ سے تو بالکل بھی نہیں ہو پایا اس لئے میں نے چپ چاپ ان مالڈوں کو کٹ کے کھانا شروع کر دیا ویسے آج میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا کیونکہ میں آج اپنے لئے ایک نیو ہیوی بائک دیکھنے کے لئے جا رہا تھا میں نے جلدی سے اپنے مالڈوں کو ختم کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کا ویٹ کرنے لگیا کیونکہ وہ کچھ کام کر رہا تھا اور اس نے بولا تھا کہ بھائی پانچ منٹ تک جلتے ہیں جب تک میرے چھوٹے بھائی نے فری ہونا تھا تب تک میں نے اپنی ٹیسلا کے اوپر ہاتھ شات پھیرا اور دل میں سوچا کہ یار میں نے اپنے سفر کا غاز اسی سے کیا تھا اور آج اللہ تعالی نے مجھے اتنی حمد دے دی ہے کہ میں اپنے لئے نیو ہیوی بائک خرید سکتا ہوں خیر بھائی کے فری ہوتے ہیں ہم لوگ اپنی ٹیسلا کے اوپر بیٹھے اس بھائی کے ڈیرے کی طرف نکل پڑے جس نے اپنی ہیوی بائک بیجنی تھی ویسے اسے ہیوی بائک کا ایڈ میں نے فیس بک کے اوپر دیکھا تھا تو وہی سے دیکھنے کے بعد میں بھائی کے پاس جا رہا تھا بلہ خیر کریں خیر تقریباً پانچ سے دس منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد ہم لوگ اس بھائی کے ڈیرے کے اوپر پہنچ گئے جس نے اپنی بائک بیجنی تھی اپنی ٹیسلا کو سائیڈ کے اوپر پار کرنے کے بعد جب میں نے ڈیرے کے اوپر غور و فکر کیا تو میرے بچپن کی بہت ساری یادیں اس ڈیرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی باقی وہ یادیں کیا تھی یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا خیر دروازہ وغیرہ ناک کرنے کے بعد جیسے بھائیہ باہر آئے تو بھائیہ بھی ہمارے جاننے والے نکل آئے خیر چھاؤں کے اوپر بیٹھ کے بھائیہ کے ساتھ تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد وہاں پر مجھے چھوٹے چھوٹے بچے آگے ملے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچے ایک تو یہ جاننے والے نکل آئے ہیں اور دوسرا میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اب تو میں یہاں سے ہیوی بائک لے کے ہی جاؤں گا خیر ہم لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کے تھوڑی دیر انتظار کیا اور سیو بھائی گئے اور اپنے گھر سے اپنی ہیوی بائک نکال کے وہاں پر لے آئے دور سے آتے ہوئی بائک کی لک تو بڑے ہی کمال کی لگ رہی تھی اور اس کو دیکھنے کے بعد میرا تو اس کو بائک کرنے کا فول ارادہ بن چکا تھا اور میرا چھوٹا بھائی تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ ایکسائٹڈ تھا بائک کو چاروں طرف سے دیکھنے کے بعد جب میں بائک کے اوپر ٹرائی لینے کے لیے بیٹھا تو بھائی نے بولا کہ بھائی ایک منٹ رک جاؤ کیونکہ اس کا نظام ہی پورا الٹا ہے مطلب ہم نے تو سنا ہوا تھا کہ چڑیلوں کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں لیکن اس سے ہیوی بائک کے تو سارے گیر ہی الٹے تھے خیر بھائی سے پورا طریقہ کار سمجھنے کے بعد جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو دو تین دفعہ بائک تو وہیں پر بند ہو گئی میرے دل میں خیال آیا کہ بھائیا سوچے گا اس کو بائک جلانی آتی نہیں اور یہ بائک ریتا پھرتا ہے خیر اللہ کا نام لے کہ میں نے پھر سے بائک کو سٹارٹ کیا اور ہم لوگ ٹرائی لینے کے لیے نکل پڑے اس بائک نے مجھے بار بار اور بہت زیادہ کنفیوز اس لیے کیا کیونکہ اس کا پہلا گیر سیدھی سائیڈ کے اوپر اور باقی سارے گیر الٹی سائیڈ کے اوپر لگ رہے تھے باقی اس کو ٹرائیو کرتے ہوئے بہت زیادہ مزہ آیا مطلب کمال کا ایکسپیرینس راہ اس کا کمفرٹ لیبل بھی بڑا بہترین تھا خیر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم نے کچھ تصویریں وغیرہ بنائی ویسے ٹرائی کے چکروں میں ہم کافی زیادہ دور نکل آئے تھے اس سے پہلے کہ بھائیا ہماری گمشدگی کا اعلان کرواتے ہم لوگ بائک لے کے ان کے ڈیرے کے اوپر واپسی پہنچ گئے جیسے میں بائک کھڑی کر کے نیچے اترا تو بھائیا نے چائے بلکو ریڈی رکھی ہوئی تھی خیر ہم لوگوں نے بیٹھ کے چائے بھی پی اور گپ شپ بھی لگائی جب میں نے بھائیا سے بائک کی قیمت پوجھی تو انہوں نے تقریباً تین لاکھ اس کی قیمت بتائی جو کہ مجھے زیادہ لگ رہی تھی بس اسی وجہ سے بھائیا کے ساتھ ہماری ڈیل نہیں بن پائی اور ویسے بھی میرا فیس بک کا شدید مسئلہ چاہ رہا ہے باقی میں نے اپنے نیو فیس بک پیج کے اوپر کام شروع کر دیا آپ لوگوں نے لازمی سے فالو کر لینا اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ والی بائک بھی بہت جلد خرید روں گا خیر مزید تھوڑا سا ٹائم وہاں پہ سپینڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی ٹیسلا کے اوپر بیٹھ کے گھر کے لئے واپسی نکل آئے دوستو جاتے جاتے لائک فالو اور سبسکرائب کر دیجئے گا